اس فلم کا ایک مجبور پرجہ ہے اس کے کال جائی ڈائلوگ جو کمال کی اردو سے سجے ہیں شاید ہی کسی فلم سے پہلے اور آج تک ایسے ڈائلوگ لکھے گئے ہو جو مرم کو شبدوں کی حیثیت سکھاتے ہیں ڈائلوگ لکھے تھے تین مشہور سمباد لکھکوں نے پہلے وضاحت مرجا دوسرے جینت امان کے پتا امان اللہ اور احسان رزوی ایک سین تھا انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوائے جانے کا جس میں اکبر انارکلی سے اس کی آخری اچھا پوچھتے ہیں اور انارکلی کہتی ہے کہ وہ ایک دن کے لیے ملکہ عالم بننا چاہتی ہے آصیف نے اپنے ڈائلوگ ریٹرز سے پوچھا کہ سجا کے بدلے انارکلی کیا کہے گی امان اللہ اور احسان رزوی نے اپنے جو ڈائلوگ رہو نے لکھے تھے وہ ان کو پڑھ کر سنائے اب باری تھی وجاہت مرجا کی پان تھوک کر وجاہت مرجا بولے کہ یہ ڈائلوگ بکواس ہیں انارکلی اتنے بڑے ڈائلوگ نہیں بولے گی وہ صرف یہ کہے گی کہ شہنشاہ کی ان بے حساب بکشیشوں کے بدلے یہ کنیج جلال الدین محمد اکبر کو اپنا یہ خون ماف کرتی ہے مرجا رکے اور آصیف نے دوڑ کر انہیں گلے لگا لیا باقی رائٹرز نے اپنے ڈائلوگ فارڈ کر فیک دیئے اس کے علاوہ دربار میں ید بندی کے روپ میں پیش کیے جانے پر اکبر اور سلیم کے بیچ کے اثردار سمواد آپ کو باندھ لیتے ہیں جب اکبر کہتے ہیں ملجم نور ادین محمد سلیم ہم تمہاری نادانیاں اور نافرمانیاں ماف کر سکتے ہیں تم ایک بار پھر ہمارے عجیب بن سکتے ہو مشرطے کی ارار کلی ہمیں واپس کر دو تاکہ آپ اسے سجائے موت دے دیں یقینہ نہیں تو عادل شہنشاہ کو اپنی حکومت میں تڑفتے اور نافرمان پروانوں کو بھی سجا دینی چاہیے جو سما کے اوپر نسار ہو جاتے ہیں پھولوں پر منلاتے اس بھورے کو بھی سجا دینی چاہیے جو محبت کے میٹھے راگ گاتا ہے اور ندی کے مچلتے اس پانی کو بھی سجا دینی چاہیے جو سمندر کے آگوش میں اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے ہم دیمان جس بات میں ابلتی ہوئی محبت کی دلیلیں نہیں سننا چاہتے ہم انار کلی چاہتے ہیں اور انار کلی مٹینا نہیں چاہتا نسل تیمور کے جاہو جلال کی قسم تم اس عجیم و شان و تک تو تاج سے ہمیشہ ہمیشہ کلے بحروم کر دیے جاؤ گے وہ تک جس کے پائے انار کلی کے جنازے پٹی کے ہوں وہ تاج جس کے کلگی میں میرا ہی دل پیبست ہو مجھے منجور نہیں ملجم نور الدین محمد سلیم تم نے ہماری ریایت و رحم دلی کا نظائز پائدہ اٹھایا اور ملجمہ انار کلی کو عدالت اولیا کا روبرو حاضر کرنے سے انکار کیا لہذا ماں بدولت یہ عدالت ملجمہ انار کلی کی سجا برقرار رکھتے ہوئے تمہیں سجائے موت دیتی ہے آپ کو میری آواز میں یہ ڈائیلوگ کیسے لگے ہوں گے پر یہ اثردار ڈائیلوگ آپ کو پانت لیتے ہیں کہ آسیف کے مغلے آجام اتنی شاندار بھویتہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ اس وقت جب یہ بنی تب یہ کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی تھی سلیم اور اکبر کے بیش دکھائے گئے یدھ کے لیے بھارتی رکشہ منطرہ لے کی سپیشل پمیشن لینی پڑی اس یدھ درش میں بھارتی سینہ کی فیپٹی سکس جیپوریزمنٹ کے دو ہزار اونٹ چار سو گھوڑے اور آٹھ ہزار بھارتی جوانوں کے ساتھ شوٹ کیا گیا فیلم صرف انار کھلی اور سلیم کی ادھوری محبت کی داستہ نہیں ہے بلکہ مدھوبالہ اور دلپ کمار کی ناکام محبت فیلم میں دونوں کے چہروں پر نظر آتی ہے فیلم کی دس سال لمبی شوٹنگ کے دوران دلپ کمار اور مدھوبالہ کے رشتے بگڑے دلپ چاہتے تھے کہ مدھوبالہ ان سے شادی کر لیں پر اپنے پتا کے آگے مجبور مدھوبالہ بیچ راستے سے واپس لوٹنے لگی فیلم کے ایک سین میں دلپ صاحب مدھوبالہ کو تھپڑ مارتے ہیں اب وہ ایک ایکٹر ہی نہیں ایک جکویں آشک بھی تھے انہوں نے مدھوبالہ کو اتنی چور سے تھپڑ مارا کہ پورے سیٹ پر خاموشی چھا گئے لوگوں نے سوچا مدھوبالہ اب اس فیلم میں کام نہیں کریں گی وہ ووک آؤٹ کر جائیں گی کہ آصف مدھوبالہ کے پاس گئے اور کہا اس نے تمہیں جو تھپڑ مارا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ آج بھی تم سے بے انتہام محبت کرتا ہے مدھوبالہ مان گئی اور شوٹنگ پھر شروع ہو پائی کہ آصف ہر مسئلے کو سلجھا ہی لیتے تھے مدھوبالہ اور دلپ کمار کے بیچ انترنگ درشیوں کو لے کر ایک سمجھ سے آ رہی تھی دراصل مدھوبالہ کے پتہ اتاولہ خان مدھوبالہ کے ساتھ ہمیشہ سٹ پر موجود رہتے تھے اور کسی بھی رومانٹک سین میں وہ اڑنگا ڈالتے تھے ساتھ ہی مدھوبالہ بھی ان کی اپستیتی سے ایسہج ہو جایا کرتی تھی کہ آصف نے اس کا ایک بڑا نایاب اپائے سوچا آصف کو یہ پتہ تھا کہ اتاولہ رمی کھیلنے کے شوقین ہے آصف نے اپنے پبلیسسٹ تارکنات گاندی کو کچھ ہزار رو میں تھما دیے اور کہا آج سے آپ کو روج اتاولہ خان صاحب کے ساتھ تاش کھیلنے ہوگی اور جان بوجھ کر بار بار آپ کو ہار نہ پڑے گا طریقہ کام کر گیا تھا خان صاحب رمی میں علجے ہوتے تھے اس وقت فلم کے رومانٹک سین فلم آئے جاتے تھے سنگرش کے تپتے ہوئے ریگستان سے گجرتے ہوئے بار بار جھلسے پیروں کے ساتھ سولہ برس کا سفر ختم ہو رہا تھا مغلے آزم کی شوٹنگ پوری ہو چکی تھی ہندوستان اور دیگر پورا وشف اس عجیب و شان فلم کا انتظار کر رہا تھا وہیں دوسری طرف کہ آصف کو ان کی پہلی پتنی جانی مانی کتھک نرتیانگنا ستارہ دیوی جن کو رویندرنات ٹیگور نے نرتی کی دیوی بھی کہا تھا ان کی محبت کی بدعا لگنے والی تھی دراصل فلم میں ایک دل جلی کا کھردار نبھانے والی ایکٹریس نگار کے ساتھ آصف نے شادی کر لی دونوں فلم کے دوران ہی کاریب آگئے تھے کہ آصف کی پہلی پتنی ستارہ دیوی نے نگار کو تو قبول کر لیا اور ان کے بچوں کو بھی اپنا مان لیا پر کہے آصف نے دلپ کمار کی بہن اکتر سے تیسرا نکاح کیا اور سب کو چونکا دیا ستارہ دیوی کے سبر کا باندھ ٹوڑ گیا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئے اور جاتے جاتے کہ گئی آصف تم بے موت مرو گے وہ دن آیا جب گیارہ سو لوگ فلم کی سکریننگ پر پہنچے فلم کی ریل ہاتھی پر رکھ کر مراتھا مندر سنما لائی گئی فلم نے سفلتہ کے سارے کی ارتیمان توڑ دیے ڈیٹھ کروڑ کی لاغت سے بنی مگلے آزم نے چھے کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی پر ستارہ دیوی کی بددعا آصف کے پیچھے پڑ گئی وہ جنونی کے آصف جس نے اس فلم پر اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا آصف اپنی فلم کی شہرت کو دیکھنے کے لیے بہت سمیہ زندہ نہیں رہے 48 سال کی عمر میں 9 مارچ 1971 کو وہ دنیا سے آلویدہ کہ گئے یہ فلم سے زیادہ ان کے جنون کی کہانی ہے یہ فلم اور اسے بنانے والے کی آصف دونوں ہی میں محبت تھی ایک سلیم انار کلی کی محبت اور دوسری شہکار کو بنانے والے کی اپنے کام کے لیے محبت دوبارہ کبھی مگلے آزم نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ دوبارہ کبھی کی آصف سا کوئی پیدا نہیں ہوگا محبت کرنے والوں کا بس اتنا ہے افسانہ تڑپنا آہ بھرنا گھٹ کے مر جانا اس طرح کی قصے کہانیاں ہم آپ کو پہلے سناتے رہے ہیں اور آگے سناتے رہیں گے لیکن آپ کو ہمارا ایک کام کرنا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا اور اس قصے کو اس کہانی کو اپنے لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنے کی شیئر کرنے کی اپیکشا ہم آپ سے کرتے ہیں پھر ملیں گے شکریہ شکریہ